اولاد اور ماباب کے درمیان کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ ماباب کو دعویٰ ہوتا ہے کہ ان کی محبت جو ہے وہ بے لاؤس ہے ان کو اولاد سے کچھ درکاری نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ بچے کو اپنی مرضی کے مطابق دیکھنے کے خواہش مند بھی ہوتے ہیں ان کے راستے میں رکابت بھی پیدا کرتے ہیں ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری محبت جو ہے وہ بے غرض ہے بچوں کے فائدے کے لیے جی ان کی بہتری کے لیے ان کو کسی آگ سے بچانے کے لیے ماں باپ روکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ساتھ اور کوئی از خرد برباد ہونا چاہے گھاٹے کا سودا کرنا چاہے من چلا ہو تو پھر آگ میں اترنے ہی سے اس کا نصیب بلزار ہونا ہونا ہر انسان کے اندر اختیار تو ہے نا کون ماں باپ یہ برطاشت کریں گے کون ہوں گے ایسے جگرے والے دراصل بے ہوں صاحبہ ماں باپ بچے کو دنیا بٹور کر نہیں دے سکتے اپنے تجربات کے سنگریزوں سے بچوں کے خوابوں کا محل تعمیر نہیں کر سکتے حالبتہ وہ اندر کے سفر کی تعلیم ضرور دے سکتے ہیں مثال بن کر دکھا سکتے ہیں اور شاید مذہب کا ایسنس بھی پیش کر سکتے ہیں مذہب کا ایسنس دنیا کا تجربہ تو لیکن صاحبہ ہر جنریشن کے ساتھ بدلتا رہتا ہے ہر محول کا علم ہر جنریشن کے ساتھ مختلف ہو جاتا ہے اور نوجوان اسے بہتر سمجھتے ہیں پیشلی جنریشن کے بنسبت تو میں مومنہ کو وہ سب کچھ کرنے دوں جو وہ چاہتی میں نے یہ تو نہیں کہا میں تو شاید یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تربیت امانداری سے ہو اور نیت دلی سے ہو اور اس میں اللہ کا فضل ہو تو اولاد ہمیشہ درد فیصلے ہی کرے گی آپ کی باتوں سے تو میں نے یہی اندازہ لگایا ہے کہ مجھے اسے کوئی مشورہ نہیں دینا چاہیے درسل فیغم صاحبہ اولاد کے مقابلے میں والدائن کو زیادہ مشورے کی ضرورت ہوتی ہے وہ شادی کے وقت یہ نہیں سمجھتے کہ اولاد کیا چیز ہے ان کو کیا کچھ زمینداریاں ہیں ماں باپ کو چھوٹی چھوٹی کتائیاں کیا دورس اثر ڈالی گی ان پر بھیکی چھوٹی کتائی سے